سنت مہا پروشوں کے یہ ابدیش پرت بچن ہے کہ سوانس سوانس سمرن کرو کہتے سنت سجان ایک سوانس کا مول ہے چودہ بھون سمان سنتوں نے ملوشہ کے ایک ایک سوانس کو چودہ بھونوں کے سمان مولیوان بتایا ہے پرماتمہ کی اور سے منشقوں سوانسوں کے روپ میں انمول پونجی پرات ہوئی ہیں اور یہ پونجی دن رات ویہ ہو رہی ہے اس انمول پونجی کے بدلے جو سجن نام اور بکتی روپی انمول وستو خرید کرتا ہے وہ لاپ میں رہتا ہے کیونکہ ایسی اتنم وستو خرید کرنے کے پھل سورو وہ یہاں بھی سکھی رہتا ہے اور پربو کے دھام میں بھی اجول مکھ ہوتا ہے سنسار کا پرتیک منوشہ لاپ چاہتا ہے ہانی تو کوئی نہیں چاہتا کنتو پرک کی درشتی نہ ہونے سے سنسار ایک منوشہ سنسار ایک لاپ کو ہی واسطوی ایک لاپ سمجھ کر مایعوک پدارتوں اور شاریر ایک سکھ آرام کے پدارتوں کو اکتر کرنے میں دن رات لگا رہتا ہے اور ایسا کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ لاپ کا ویہ پار کر رہا ہے جبکہ واسطوکتہ یہ ہے کہ وہ ان کاریوں میں سوانسوں کی پونجی گواں کر نرنتر اپنا گھاٹا کر رہا ہے جبکہ نام بکتی کی کمائی کرنے میں ہی سچا لاپ ہے اس کو پرابت کرنے کی اور تو وہ دھیان دیتا نہیں اور جس کارے میں ہانی ہے اگیانتا وش اس میں لاپ سمجھ کر اسی کو کرنے میں ہی دن رات ویست ہے ایسے ہی ایک بار ریل گاڑی میں یاترہ کرتے ہوئے ایک سنت نے اپنے پاس میں بیٹھے ایک ویقتی سے پوشا شریمان جی آپ کیا کارے کرتے ہیں تب اس ویقتی نے اتر دیا کہ میں جہوری ہوں اور ہیرے جوارات کا ویہ پار کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے کاروبار کی اور پورا پورا دھیان دیتا ہوں اسی لئے آپ کی کرپا سے صدا لاپ میں رہتا ہوں اور اس کارے میں میں نے کبھی کوئی ہانی نہیں اٹھائی جہوری کا یہ اتر سن کر ماتمہ جی مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ آپ تو یہ سوچ کر بڑے پرسن ہو رہے ہو کہ آپ ایپار میں صدا لاپ کما رہے ہو پرنتو واسطوکتہ یہ ہے کہ آپ نرنتر اپنا گھاٹا کر رہے ہو اور اپنی پونجی دیرے دیرے نشٹ کر رہے ہو تب جہوری نے بڑے آسچر ایسے پوشا کی وہاں کیسے تب سنت جی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ پرماتمہ نے آپ کو سوانسوں کے انمول پونجی دیکھ کر اس سنسار میں بیجا ہے جیون کا سچا لاپ تو یہ ہے کہ اس پونجی سے آپ نام بکتی روپی سچی واسطو خرید کرے جس سے پرماتمہ کے دھام میں آپ کا مکھ اجول ہو پرنتو اس انمول پونجی سے مایہ کے پدارت اور شاری رکھ سکھ ایشورک کے پدارتوں کو جمع کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لاپ کما رہے ہیں نہیں قدا پی نہیں یہ جیون کا لاپ نہیں ہوتا یہ تو ماہانہانی ہے کیونکہ آپ سوانسوں کے اس انمول پونجی کو نام بکتی کی کمائی کے بنا ویانتھ گواں کر نرنتر گھاٹے کی اور جا رہے ہیں جس پربو بکتی کی مہمہ کا وید پران اور سنتجن گائن کرتے ہیں اس بکتی کے سمان کیا کوئی انیلاب ہیں اے بھائی منوشہ شریر پاکر بھی یدی پربو کا بجن سمرن نہیں کیا تو کیا سنسار میں اس کے سمان کوئی ہانی ہے کہنے کا باؤ یہ ہے کہ سوانسوں کی انمول پونجی کو پرماتمہ کی بجن بکتی اور نام سمرن میں لگانا ہی منوشہ کے لئے پرم لاپ دائک ہے اس لئے ہی سیڑ جی آپ ابھی سے سچیت ہو جائیں اور اپنی انمول پونجی سے سچے نام کا ویع پار کریں کیونکہ سچے نام کا ویع پار کرنے والے ہی پرلوک میں شعبہ پاتے ہیں اور ٹھیک اس کے وپرت جو انسان سونسوں کی اس انمول پونجی سے نام بکتی کی کمائی نہ کر کے اسے مایا قایا اور اس سے سمبندت پدارتوں کی پرابتی میں نشٹ کرتے ہیں پرماتمہ دوارہ پردان کی ہوئی اس سمپدہ کو ویعرت نشٹ کرنے کے اپراد میں وہ آگے جا کر دکھ پاتے ہیں روتے ہیں پستاتے ہیں پرنتو سمی بیٹ جانے پر رونے اور پستانے سے کیا بنتا ہے اسی لئے سنت چیتاؤنی دیتے ہیں کی نرط نے پایا بڑے ہی باغ جاغ جاغ اب پرانی جاغ کر لے سمرن کی سدھی پرانی بیتی جات تیری جندگانی اب نہ کیا نام کا سمرن ویعرت گوایا درلب جیون اور سرکھوئے پھر پستائیو سر اپنا دن دن کر روئیو تب ماتمہ جی نے اپنا عبدیش آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہمارے اس عبدیش کا عرض قدعپی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ویعپار بند کر کے پریوار کو تیاک کر جنگلوں میں جا بیٹھیں نہیں ایسا قدعپی نہیں ہے ہمارا ابھی پرائے تو یہ ہے کہ کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بجن سمرن کا کارے بھی اوشک کیا کریں سانساری کارے ویوار کرتے ہوئے آپ اپنی چتہ ورتی کو سدا پربو کی بجن بکتی میں جوڑے رکھیں تب سیڑ جی نے پوشا کنتو سانساری کام کاش کرنے کے ساتھ ساتھ پربو کی بجن بکتی کیسے سمبوہ ہیں تب ماتمہ جی نے سمجھایا کہ سنت نام دے جی کا نام تو آپ نے سنائی ہوں گا وہ جاتی کے شپی تھے شپی لوگ کپڑوں پر رنگ بھی رنگی بیل بوٹے شاپنے کا کام کرتے ہیں جیون نرواحہ کے لیے جیسے پرم سنت شریق عبیر صاحب جی کپڑا بوننے کا اور سنت رویداز جی جوتے گانٹھنے کا کام کیا کرتے تھے اسی طرح ہی سنت نام دے جی کپڑے شاپنے کا کام کر کے اپنا جیون نرواحہ کیا کرتے تھے پرنتو کام کاش کرتے ہوئے بھی ان کی صورت پرماتمہ کے سمرن دھیان میں صدا ہی جڑی رہتی تھی ایک بار بکت تلوچن جی سنت نام دے جی سے ملنے کے لیے گئے اب بکت تلوچن جی بھی اچھا کوٹی کے ایک بکت تھے پرنتو وہ کوئی کام دندا نہیں کیا کرتے تھے بکت تلوچن جب سنت نام دے جی کی گھر پہنچے تو اس سمیے وہ کپڑے شاپنے میں ویست تھے بکت تلوچن جی یہی سمجھتے تھے کہ سنت نام دے جی سنسار کے کاریوں سے ورکت ہو کر بغان کے سمرن بجن میں ہی لین رہتے ہوں گے پرنتو انہیں کپڑے شاپنے میں ویست دیکھ کر بکت تلوچن جی من میں ویچار کرنے لگے کہ یہ تو ابھی تک سنساری کاری ویوار میں ہی آ سکتے ہیں ان کا من بجن سمرن میں کیا لگتا ہوں گا ان کے آنترک باؤ کا ورنن پرم سنچری کبیر صاحب جی کرتے ہیں کہ ناما مائیہ موئیہ کہے تلوچن امید کہے شپہوں شائی لے رامن لابو اوچت بکت تلوچن جی نے کہا اے نام دے جی آپ کو تو ابھی تک مائیہ نے موہ رکھا ہے آپ یہ کپڑے شاپنے کا کارے کس لی کر رہے ہو پرماتمہ سے چت کا سنبند کیوں نہیں جوڑتے یہ سنکر سنت نام دے جی نے اتر دیا اس کا بھی ورنن پرم سنچری کبیر صاحب جی اس پرکار سے کرتے ہیں کہ ناما کہے تلوچن مکھتے رام سنبھالی ہاتھ پاؤ کری کام سبو چتو نرنجن ننالی ہے تلوچن نام دےو کا یہ کہنا ہے کہ مکھ سے ہر سمیں پربو نام کی سنبھال کرو ارتھارت سوانس سوانس میں نام کا سمرن کرو ہاتھ پاؤں سے نسندہ سنسار کے سبی کارے کرو پرنتو تمہارا چت سدا ہی پرماتمہ کی سمرن دھیان میں جڑا رہے اسی لیے سیڑ جی اسی پرکار آپ بھی سنسار کے کارے ویوار نسندہ کریں پرنتو آپ کا چت سدا پربو کی بقتی میں ان کے سمرن دھیان میں ہی لگا رہے یدی آپ اپنا جیون اس پرکار سے بنا لیں گے تو آپ کا ایک ایک سوانس ایک ایک پل سفل ہو جائیں گا کیونکہ گڑیاں تو وہی سفل ہیں جو بجن بقتی میں لگنی ہے جیسے سنتوں کا بھی یہ کتھن ہے جو پل بیتے بقتی میں سو ہی سفل کہائی بقتی بینا جو پل گئے سو کس لیکھے ماہی اس لیے آپ اپنے انمول سوانسوں کی سنبھال کریں اور اپنا ایک ایک سوانس بجن سمرن میں لگا کر اس انمول پونجی سے انمول لاپ رابط کریں جس سے آپ کا جیون سفل ہو اور پرلوک میں مخو اجول ہو ماتمہ جی کے عبدیش سے سیڑ جی اتینتی پرباویت ہوئے انہوں نے سنت جی سے نام دکھشا لی اور اسی دن سے نام بقتی کی کمائی میں سلگ نہ ہو گئے پریمیوں ہمیں بھی چاہیے کہ سنت ماہ پروشوں کے عبدیش آنسار اپنے مولیوان سوانسوں کی سنبھال کریں سوانس سوانس میں نام بقتی کی کمائی کریں اور ماہ پروشوں کی پرسنتہ کو پرابط کریں جس سے ہمارا لوگ پر لوگ سارتک ہو جائیں موسیقی